اسلام علیکم میرے یوٹیوب کے پیارے دوستو کیا حالے خیرے ایت امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے ہماری آج کی ویلاک ہم کلام سے اتروڑ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور اتروڑ کو تقریبا پندرہ کلومیٹر کا سفر ہیں اور اس یہ سفر میرا تھوڑا سا پیدل بھی ہیں میں اتروڑ کی طرف ابھی پیدل روانہ ہو چکا ہوں کیونکہ آگے گاڑیاں نہیں ملیتی تو اس لئے میرا پیدل سفر شروع ہو چکا ہے اور ابھی ہم راستے میں ہیں اور وادی اتروڑ کی طرف ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ کے لئے خوبصورت سا ویلاک ہم بنانے جا رہے ہیں امید ہیں ہماری آج کی ویلاک آپ کو پسند آئی ہوگی کلام سے اتروڑ کی طرف میں جا رہا ہوں پیدل میرا سفر ہے تقریبا پندرہ سولہ کلومیٹر اتروڑ کو راستہ ہے لیکن جس طرح شاید آپ کو بتانے ہوگا کلام اور اتروڑ کے معاملے نے ایک تنازعہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے کلام سے گاڑیا اتروڑ نہیں جا سکتی تو آج میرا پیدل سفر جاری ہے کلام سے اتروڑ تک اور کلام سے اتروڑ تقریبا پندرہ سولہ کلومیٹر راستہ ہے تو ابھی میں بہان کی جگہ پہ پہنچ چکا ہوں تقریبا چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر میں سپیدل سفر کر کے یہاں پہ پہ پہنچ چکا ہوں آپ میرے بیک سینٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ جو ہے یہ روڈ جو تھا یہ بلیو آرڈر کو جا رہا تھا لیکن حالیہ سے علاوہ کے بعد اس کا راستہ مکمل کٹ ہو چکا ہے اور یہاں سے جو بریج آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بریج ہے اور یہ بریج اتروڑ اور گبرال کی طرف یہ راستہ گیا ہے تو ابھی میرا آگے بھی سفر جاری ہے اور میں اتروڑ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا جونکہ پیدل اور بہت کھٹن سفر ہیں اتروڑ کی طرف تو آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں اتروڑ کی طرف آپ بھی میرے ساتھ رہیں ناظرین جس طرح میں فہان سے نکلا تھوڑا سا آگے میں پہنچ چکا تھا تو پیچھے سے گاڑی آگئی اور مجھے لفٹ مل گئی اور راستے میں اتروڑ میں آپ کو دکھاؤں گا جو حالیہ سے علاوہ میں بہت زیادہ نسان ہو چکا ہے الحمدللہ میرا تو ارادہ تو یہی تھا کہ میں بیدل سفر کروں اور بیدل میں پہنچ جاؤں اتروڑ کی طرف لیکن اللہ کا منظور رہی تھا اور اللہ پاک کی طرف سے مجھے گاڑی مل گئی اور ابھی میں اتروڑ کی طرف گاڑی میں سفر کر رہا ہوں اب اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گاڑی کے ڈاٹسن ہے یہ میں اس کے چھت پہ بیٹھا ہوں اور اس پہ اور ٹرون کی طرف میں جا رہا ہوں تو تو سوچیں کہ دوستوں کو ایک اتروڑ گبرال کی طرف ابھی موسمی سرما شروع ہو چکا ہے آپ آپ یہ گاڑی میں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو خانہ بدوش لوگ ہیں وہ یہاں سے نکل کے پنجاب یا کے پی کے کے مین شہروں کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ موسمی سرما پہ یہاں پہ لوگ یہاں پہ آبادلیں ہوتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں پنجاب سن یا کے پی کے کے دیگر شہروں کی طرف آپ ہمارے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں حالیہ سیلاب پہ اتروڑ اور گبرال کا مین سڑک مکمل سیلاب پہ برد بہت چکا تھا ابھی اس کے عرضی بحالی ہو چکی ہیں اور یہاں پہ آپ بھی مزید بھی دیکھ سکتے ہیں جو یہاں کے خانہ بدوش لوگ ہیں وہ یہاں سے نکل رہے ہیں کیونکہ موسمی سرما پہ یہاں پہ برپاری بہت زیادہ ہوتی ہے ایک کنہی کا ایریا ہے ابھی ہم کنہی پہنچ چکے ہیں تو کنہی سے بھی آگے تقریباً پانچ چھ کلومیٹر کا سفر ہیں اتروڑ تک تو آپ میرے دیکھ رہے ہیں ہماری سکرین پہ جو ابھی تک آپ نے دیکھا جو حالیہ سیلاب میں کافی اتباہ کاری ہوئی ہیں یہاں پہ خاص کر یہاں اتروڑ تک سڑکی بہت نفصان ہو چکا ہے اور کافی مشکل راستہ ہے یہ جو ابھی ہم اس کو تے کر کے جا رہے ہیں مطل crazنت راستہ راستہ روز راستہ atan موسیقی ہاں ناظرین اس وقت ہم دھما کا جھیل پہنچ چکے ہیں اور جس گاڑی نے اوہ تروڑ جانا تھا تو وہ ابھی یہاں دھما کا جھیل سے وہ واپس ہو چکی ہیں تو ابھی مجھے تقریباً چار ایک کلومیٹر مزید پیدل جانا پڑے گا اوہ تروڑ کی طرف تو یہ وہی جگہ تھی جو آپ ہمارے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں دھما کا جھیل بہت خوبصورت دل والا اس کو پرک کیا جاتا تھا جو کہ دل کے نشان دریائی ساوات میں نکال کے بہت خوبصورت جگہ انہوں نے یہاں پہ تعمیر کی تھی اور یہاں پہ سیاہوں کی بڑی تعداد یہاں پہ آ رہے تھے تو ابھی میں پھر ہیارٹ ریک پہ روانہ ہو چکا ہوں اوہ تروڑ کی طرف تو ہمارے ساتھ رہیں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں مزید اوہ تروڑ کی طرف ابھی ہمیں دھما کا جھیل سے دوبارہ گاڑی مل چکی ہیں اور ہم اوہ تروڑ کی طرف جا رہے ہیں ایک دوست نے گاڑی کھڑی کی پتہ نہیں یہ اوہ تروڑ جا رہا تھا یا نہیں لیکن مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کو میں پہنچا دیتا ہوں تو تقریباً دو تین کلومیٹر پہ راستہ ہوگا اوہ تروڑ کی طرف تقریباً ابھی ہم پہنچنے والے ہیں اوہ تروڑ تھوڑا سا راستہ ہے ہمارے ساتھ رہے ہم آپ کو اوہ تروڑ کا نظارہ بھی دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ جو موسمی خزاں ہیں یہاں پہ ابھی بہت ہی خوبصورت موسم ہے یہاں پہ وہ درخ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اوہ تروڑ بازار بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہے ناظرین یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اوہ تروڑ وادی کے خوبصورت نظارے آپ ہمارے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح موسمی خزاں شروع ہوتے ہیں یہاں کے جو پتے تھے وہ بھی پیلے ہو چکے ہیں اور ایک اپنا مزہ ہے ان درختوں کا اس وادی کا بہت ہی خوبصورت وادی ہیں یہ راستہ بلکل کمرار کی طرف بھی جاتا ہے چطرال کی طرف بھی آپ اس راستے سے آپ نکل سکتے ہیں وادی اتروڑ پہنچتے ہیں آپ کو سب سے پہلے وادی اتروڑ کے ایک بریج نظر آئی گی اور اس بریج کو آپ کراس کر کے اتروڑ اور انٹر ہو جائیں گے یہاں سے آپ گبرال ویلی کمرار ویلی شاہی باخ اور جتنے بھی ایریاز ہیں یہاں پہ چطرال کی طرف بھی آپ نکل سکتے ہیں اور یہ وادی اتروڑ کے خوبصورت جو درخت پانی دریا اور خوبصورت خوبصورت پہاڑ آپ ہمارے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم وادی اتروڑ میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہوتلز بھی سیاہوں کے لئے تعمیر ہو چکے ہیں جو یہاں پہ سٹے کر سکتے ہیں یہ وادی اتروڑ بہت ہی خوبصورت وادی ہیں جب بھی آپ نے آنا ہوا تو ایک دفعہ سوات اور وادی اتروڑ کی ضرور ویزٹ آپ کر سکتے ہیں بہت ہی مہمان نواز لوگ ہیں یہاں پہ اور پورے سوات کی اور خاص کر ان علاقوں کی بہت خوبصورت اور مہمان نواز لوگ یہاں پہ آپ کو ملیں گے اور آپ کافی سکون پاسکو گے یہاں پہ آ کے یہ وادی اتروڑ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں وادی اتروڑ بازار ہیں ابھی ابھی ہم یہاں پہ اتریں گے اور یہاں پہ ایک دوست کی فاتحہ ہے وہ ہم کریں گے وہ فوت ہو چکے تھے اور اس کے لئے ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ویلیج کونسل اتروڑ ملک سعید کی طرف سے پرخلوص ڈینر کا اتمام کیا گیا ہے اور یہاں پہ سارے دوست یہاں پہ اکھٹے ہو چکے ہیں اور ہم یہاں پہ ڈینر کر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت دعوت دی گئی تھی ان کی طرف سے آج اتروڑ کے دوست اور معززین بھی شامل ہیں اتروڑ کے ٹور کے بعد ہم ملک غلام علی کے ساتھ جو اتروڑ ویلیج کونسل کے ویلیج کونسلر ہیں اور حلیہ اتخابات میں منتخب ہو چکے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری واپس ہو چکی ہیں اور ہم اپنے بہرین کی طرف روا دوا ہیں وہ تروڑ سے جا رہے ہیں ملک غلام علی صاحب کے ساتھ اور مامن نبی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی ہم بہرین واپس جا رہے ہیں دوسرے دن ہمارا ٹور ختم ہو چکا ہے